آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے جگر کی وہ خموش علامات جو اس کی خرابی کی نشاندری کرتی ہیں اس حوالے سے ہونے جا رہا ہے اور یہ ہر مرد عورت بچے کا مسئلہ ہے اس کو بڑے دہان سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جگر ایک ایسا عضو ہے ہماری باڈی کے اندر جو جس کا بنیادی فنکشن جو ہے وہ جسم کے اندر نظام این احضام کو درست رکھیں خالص موک کو پیار کر کے باڈی کو پنچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سجیدگی سے لیں اور کچھ علامات جن کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں یہ مختلف امراض کی نشاندری کرتی ہیں جن میں خاص طور پر جو جگر کا مسئلہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور جگر کی کچھ ٹائمی ہوتی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیننے والی علامات ہوتی ہیں کچھ ابتدائی علامات ہوتی ہیں سب سے پہلی جو علامت عام نظر آتی ہے وہ ہے جلد اور آنکھوں کی رنگت کہ وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے زردی محل سفائد ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر خون کم نظر آتا ہے اور بہت ناقل جو ہے محل سفائد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ چیرے سے ہی مر جایا مر جایا لگتا ہے اور آنکھوں کو دیکھ کے جلد کو دیکھ کے جو اگر دردی نایل ہو گئی ہے خون کم نظر آ رہا ہے تو پورا سمجھ لینا چاہیے کہ جگر کی کوئی پرابلم شروع ہو گئی ہے تو اپتدائی علامت شروع ہو گئی ہے اس طرح دوسری بہت بڑی علامت جو اس میں ہے کہ جگر جب خراب ہوتا ہے تو خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی کے اندر خارش عام ہو جاتی ہے ایک تو مبائی پرد ہوتی ہے نا ایک اگر کسی کو اکثر خارش رہے مسلسل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لیور جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے اس کے اندر خرابی آنا شروع ہو گیا ہے اس کے جو پنکشنز ہیں وہ خراب ہیں اسی طرح جلد کے بعد جو خارش ہے اس کو سمیں پیٹ کھول جاتا ہے پیٹ ایسے ڈھوڈ کی طرح ہو جائے گا کھڑکانے سے اس کو آتھ مارنے سے آوات پیدا ہوگی تو سمجھیں کہ جگر جو ہے وہ بلند کو پیوری فائی نہیں کر رہا ڈائٹ کو پیوری فائی نہیں کر رہا اب اس کے علامت پیٹ کے اندر رہنا شروع ہو گئے ہیں اور پیٹ کے اندر پھر آپ دیکھیں پیٹ کے اندر پیروں اور ٹخنوں کے اندر اگر سویلنگ آنا شروع ہو گئی ہے تو سویلنگ دیکھیں تو یہ جگر کی طلعی نامت ہے آپ سمجھیں کہ جگر میں کوئی انڈیکیشن آپ کو دینا شروع کر دی ہے آپ نے اب جگر کے بارے میں خبردار ہونا شروع کر دی ہے اسی طرح مشاب کی رنگت گہرے رنگ کی ہو جائے گی زردی مائل ہو جائے گی زیادہ زرد ہو جائے گی گوڑا ہو جائے گا سوخی مائل آتدر ہو جائے گی این انامات کو بھی اتحاد سے سامنے رکھنا چاہیے اور ان جسم کے اندر تقاوٹ اور الجن آ جاتی ہے ہر وار وقت وہ تقاوٹ اکسان محسوس کرتا ہے اور اس کے الجن رہتی ہے اور وہ الجنا چاہتا ہے ہارے کے ساتھ اس سے یہ پرابلم پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ جگر جو ہے یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اکثر کسی کو متلی رہتی ہے کہہ آتی ہے کھانے کے بعد پوراں کہہ آ جاتی ہے متلی آتی ہے اباق آتے ہیں تو یہ بھی جگر کی اقتدائی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور یہ جگر کے علامات اس طرح یہ ہیں کہ یہ انسان کو بڑی جلدی تیزی سے جکڑ لیتا ہے